وہ کالی رات ٹینہ کبھی نہیں بول سکتے اس رات اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا یہ کہانی ٹینہ کی ہے جو بہت دن بعد اپنی گھار آ رہی تھی رات کی ورہ وجہ کا وقت تھا اور سڑک بھی بلکل سنسان تھا وہ ایریا اس کے لیے نیاد تھا اور جنگل کے پیس سے جانا پڑتا تھا ٹینہ اکیلی تھی اور تھوڑا ٹر گئی تھی پھر بھی وہ گاڑی چلاتی رہی اس دور جانے کے بعد ٹینہ کو احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر ہے وہ غلط روٹ پر تھی سڑنلی اسے راستے میں ایک لڑکی دکھی جو کہ بہت عجیب دکھ رہی تھی اور بھیانک بھی وہ لڑکی کو دیکھتے ٹینہ ڈر گئی اور اپنی کار کو تیج کرتی وہ اپنی کار کی بیک میرر سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جہاں بھی بھی سڑک کے کنارے پر تھی اور بہت عجیب اور بہت بھیانک دکھ رہی تھی کچھ وقت بعد ٹینہ کو ایک گیشٹ ہاؤس دکھا وہ سوچی کہ تھوڑا ریشٹ کیا جائے ٹینہ اپنی کار پارک کرتی ہے اور کچھ پیپر وارک کے بعد اپنی روم میں جاتی ہے روم میں انٹر کرنے سے پہلے وہ ایک لیڈی کو دیکھتی ہے جو اپنی لپٹوپ کے ساتھ کچھ کام کر رہی تھی وہ ٹینہ کو ہیلو بولتی ہے ٹینہ اس کو سمائل کرتی ہے اور اپنی روم میں جاتی ہے اپنی لانگ ٹرائب کے وجہ سے وہ دھگ گئی تھی اس لیے جلدی سو جاتی ہے کچھ وقت بعد وہ راستے بالی عجیب سی لڑکی وہاں آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مونچٹور میں بدل جاتی ہے وہ اس لیڈی کو مار دیتی ہے اور اس کی آباز سن کے ٹینہ جگ جاتی ہے پہلے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہاں پھر وہ کریچر اس کے وینڈو کی سیسا ٹوڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کو دیکھ کے ٹینہ ڈر جاتی ہے اور بیک وینڈو سے دوسری روم پر چلے جاتی ہے تب ہی ہوتل کا اونر اپنے پیسطل سے اس کیچر کو سوٹ کرتا ہے لیکن وہ کیچر اس کو بھی مار دیتا ہے ٹینہ چھپکے سے یہ سب دیکھ رہی تھی کیسے بھی کر کے وہ اپنی کار میں انٹری کرتی ہے لیکن سڈنلی وہ کیچر اس کی وینڈ سیل پر حملہ کرتا ہے ٹینہ کار کو پیچھے لے لیتی ہے اور تیجی سے وہاں سے جانے لگتی ہے وہ کریسر اس کی پیچھا کرتا ہے لیکن زیادہ دیر تک اس کی پیچھا نہیں کر سکتا اور وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور ٹینہ کی جانگ بچ جاتی ہے